ویور آج میں بنانے والا ہوں اس نش کو اس نش کے اندر ہم نے لگانی ہے ٹیلیں تو نش کے پاس جو بھی ٹیل آتی آپ نے پہلے سے ہی کلم بنا لینی ہوتی میں نے بھی بنا لی تھی اب ہم نے اس کے اندر ٹیلز پنچ کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے تو اس کی پمیش کر لیں گے کہ ہماری پمیش کتنی ہے ہماری پمیش ہے چار انچ تو ہم نے کیا کیا چار انچ کے پیس بنا رہا تھا یہ ہیں ہمارے چار انچ کے پیس جو اس کے اندر فٹ بیٹھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کلم بنانی ہے تو میں اس کی کلم بھی بنا رہا ہوں اب کلم آپ کو نہیں آتی بنانا تو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی سیس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کونیں گھیس لینا ہے جیسے کہ میں نے پہلے والی ٹیلوں کے کونیں گھیسے ہیں اسی طرح آپ نے ان ٹیلوں کے بھی کونیں گھیسنے ہیں تو آئیں آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ کونیں آپ نے کیسے گھیسنے ہیں اب دیکھیں یہ میرے پاس ٹیل ہے پیس کے کونے گزنے میں کیا کروں گا گلینڈر کو لوں گا اس کی سیڈ پہ چلوں گا پیس کی کلم بنوں گا پتلی کے سیڈ بنے گی کونہ بنے گا تو اس کونے کے ساتھ کونہ میچ ہوگا ہاں تو ویور پیس کی میں نے کلم بنا لی ہے بلکل صاف ستری اب بھی اس کو میں رکھ کے دیکھتا ہوں کیا یہ میرا پیس صحیح آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ماشاءاللہ یہ میرا پیس بلکل فٹ آ رہا ہے اور کلم بھی اس کی میچ کر رہی ہے ویور جو گھرائی ساتھا تھا وہاں میں لگوں گا مال ویور ہم نے مال لگا لیا تھا اور ٹیل کے اوپر بھی بونڈ لگا لیا اب اس پیس کو میں فکس کر لیتا ہوں اور اس کو میں کر لوں گا گنیا اس کی سیڈ بلکل صحیح رہے گنیا کرنے کا یہ فیدہ ہوتا ہے یہ والی جو اسٹیڈ ہے نا وہ ٹھیک رہے گی اس کو گنیا کہتا ہے اور یہ ہارڈ ویر کی دکان سے مل جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بلکل میرا پیس اگر کیمرہ من قریب لیا ہے کیمرہ آپ کو دکھائے تو دیکھیں یہ گنیا میں آگئے گنیا کا مطلب یہ والی سیڈ ہے اس کی یہاں مل گئی اور وہ والی سیڈ ہیل شیف اس کے ساتھ تو یہ بلکل ایسے سیدھا ہے اس سیڈ والا پیس بھی میں فکس کر لوں گا اسی پروسس سے جس پروسس سے میں نے ادھر والا پیس لگا ہے اب ویور ہم نے سیڈوں والے پیس لگا لیے تو اس کے اندر والا پیس لگاتے ہیں پہلے یہ والی سیڈ پھر جائے گی پھر اس کو اوپر کر کے برابر کر کے اس کو یہاں ٹھوک لوں گا اور اس کو بھی گنیا میں کر لوں گا کہ دیکھنے میں خوبصورا ہوں ویور ہم نے اس کو سیڈ کر لیا تو اگر آپ قریب سے کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے تو دیکھیں یہ چار اندھو سوٹ ہے ادھر بھی چار اندھو سوٹ یعنی کہ برابر اور ادھر بھی چار اندھو سوٹ اور اوپر بھی جب میں ٹائل سے لگوں گا تو یہ ایک ٹکنس میں لگے گی یعنی یہ اس کی سیڈیں برابر ہوں گی اور خوبصورت بھی لگے گی ہاں تو بھی بار پیچھے والی دیوار ہم نے سائز میں کر لی دی اب اس پیس پر بٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ کہنا زبردست قسم کا یہ پیس بیٹھا ہے آخری پیس ہے نیچے والا یہ آپ نے سمجھ کے لگانا ہے تو اس کو پر لی بھی رکھ کے چیک کرنا کیا ڈھلان ہے میرا اس طرف تو اگر کیمرہ میں دکھایا تو دیکھیں اس پر ڈھلان ہے اچھا خاصا ہے جنہیں کہ پانی رکھے گا نہیں جو پانی گرے گا وہ ادھر ہی آ جائے گا موسیقا